ہالو فینس آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں میدے کا اور سوژی کا بسکوٹ بہت ہی خستا اور بہت ایک رکرا بسکوٹ بنتا ہے اور آپ اسے اگر بول سکتے ہیں تو ٹھیکوا بھی بول سکتے ہیں لیکن اسے بسکوٹ کے طور پر بھی بہت اچھا یوج کیا جا سکتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے میدہ لے لیا ہے اور یہ میں نے تھوڑا اس میں ریفائن اویل موم کے لیے ڈال دیا ہے میکس کر رہی ہاں تو پانس سو مہدا میں نے ایک ٹوری اور دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پرنی وانکا دیکھ لیا ہے اور اب یہ تیار ہے اور اس میں ہمیں ڈالتی ہو carrier اور اس کے بعد میں ڈالوں گی کرراس کیاہ ہو ناریل تو میں نے Nareel بھی لے لیا ہے فرنس اور یہ دیکھ سکتا ہے میں نے Nareel ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اس میں اچھا سوژ ہن 갈کل کر رہے ہاں ہو تو ایسے بھی پیس کر ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پانی میں بھیجانے کے بادی نہیں ہوتا ہی تو اسے تھوڑا اور زیادہ کورکورا ہوتا ہے اور اچھا لگتا تو میں نے اس کو بھی کر لیا اور یہ چینی میں نے چینی کو بھی پانی میں بھی گو دیا تھا آپ چینی کا پاؤڑر بھی پاؤڑو شگر بھی عی�� کر سکتے ہیں اور اسے پانی میں بھی ڈال کر کی عی nieuwe کار سکتے آپ کو جیسے اچھا لگا اور یہ دیکھیں میرا اس اس طرح سے میں نے اس کو پانی تھوڑا تھوڑا چینی کا ڈال کر کے اور میں نے اس آٹے کو تیار کر لیا اور یہ آٹا اب ایک دم پریوک کے لئے تیار ہے میں اس کو دس منٹ ریسٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اور دس منٹ ریسٹ کے بعد میں میں آپ کو اس کا آگے کا پریوک بتاؤں گی تو دیکھتے رہی ہے اور ویڈیو میں بنے رہی ہے آپ لوگ پرنس اور یہ میں نے آٹے کو اب میں نے چھوٹی چھوٹی لئیاں بنانا شروع کر دیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ساری لوگیاں یہاں پر کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد میں اب میں ایک ٹھکوہ بنانے والا یا جو بھی آپ بول سکتے ہیں کٹ کا ایک میں نے ساچا لیا ہے اور اس کے اوپر رکھ کر کے میں اس کو بیچ کے ہاتھوں سے پریس کروں گی اور دیکھ سکتے ہیں یہ سنیکس بہت اچھے طریقے سے یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو میں نے اب سب بنا کر کے سچے سے اور تیار کر لیا ہے اب ہاتھ سے بھی پریس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سچا نہیں ہے تو اور اس کے بعد گرن تیل کو میں نے کرائی میں ڈال دیا تھا اور تیل ہلکا گنگونا جب ہو جائے تو اس میں آج کو کم کرتے ہوئے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو دھیرے کم آج پہ میں ہم لوگ ہلکا ہلکا کر کے پکائیں گے اور اُلٹ پلٹ کرتے رہے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو اُلٹ دیا ایک بار کر کے اور پھر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلر پہ آ گیا ہے اب میں اس کو نکالنے جا رہی ہوں تو دیکھیں آپ نکالنے ہوں اور نکالنے کے بعد میں آپ اس کو ایک تھالی میں رکھ دیجئے اور پھر اس کا سوادہ پردکس 15 دن 20 دن آپ ایک مہینے تک بھی اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو پرنس ویڈیو میں بنے رہیے لائکن سسکرائب کرنا نہ بھولیے دھانیوات بائی بائی فرنس ملتے ہیں اس ویڈیو میں